اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اپنے چینل تک کی دنیا مفرد اذا کے ساتھ اور آج جو ٹاپک آپ کے لئے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جلک مشتزنی بدعادات ماسٹر ویشن ہینڈ پریکٹس یہ اس کے مختلف نام ہیں دوستو اس بدعادت میں جو نوجوان گرفتار ہوتے ہیں اس کا نقصان صرف ان کی ذات تک نہیں رہتا بلکہ اس نقصان کی ذات میں بہت سارے لوگ گھرانے افراد معاشرہ آ جاتی ہیں اس لئے بہت سارے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ مشتزنی ہم کرتے رہی ہیں جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری لاحق ہو گئی ہے یہ مسائل ہیں تو اس کے لئے کوئی نسخہ بتا دیں تو دوستو اس پر ہم نے ایک پوری ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس حساب سے آپ نسخہ پوچھتے ہیں یہ مرض ویسا نہیں ہے یہ کوئی اتنا معمولی مرض نہیں ہے کہ آپ ایک نسخہ پوچھے اور ہم آپ کو بتا دیں اور بات ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مرض خاصا خطرناک بھی ہے علچہ ہوا بھی ہے پیچیدہ بھی ہے اس لئے اس کے اوپر آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو اپنے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تے وہ صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ٹوپک کو آگے بڑھائیں گے دوستو اس مرض کی تعریف میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا تبائی جنسی فیل جو ایک مرد اور عورت کے درمیان انجام پاتا ہے یہ جنسی فیل اگر مرد ہاتھ سے انجام دے تو یہ مشتزنی یا جلک کہلاتا ہے مسترویشن اور ہینڈ پریکٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کبھی ہی فیل میں غیر فطری طور پر ہاتھ کی حرکت سے مادہ تولید یا مادہ منویہ یا جہر انسان خارج کیا جاتا ہے یہ بدعادت زمانے قدیم سے ہی انسانوں میں چلی آ رہی ہے تو اب اس کی تعریف کے بعد اب ہم اس کے اسباب پر نظر ڈالتے ہیں اس کے اسباب کو دیکھا جائے تو موجودہ دور میں اس کے اہم اسباب میں سوشل میڈیا یعنی نیٹ کیبل ڈش یوٹیوب فیس بک وغیرہ فہش فلمیں فہش لٹریچر اور بری صحبت شامل ہیں اور بدقسمتی سے ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہو سکتی اس فیلِ بط میں زیادہ تر بارہ سے بیس سال کے عمر کے نوخے نوجوان شامل ہیں کیونکہ اس عمر میں بلوغت کا آغاز ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ شہوانی جذبات بہت زیادہ ہوتی ہیں جنسی نظام کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ اپنے پیک لیول پر ہوتا ہے لیکن عام طور پر سرپرستوں کے ڈر بدرامی کا خوف یا مضبوط پابندیوں کی وجہ سے اس فیل کی طرف یہ لوگ آسانی سے متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی بروادی کا سامان کرتے رہتے ہیں اور جوانی میں ہی بڑھے ہو جاتے ہیں اور بدقسمتی سے اس میں آلہ طالب یافتہ لوگ یونیورسٹری سے پڑھے لکھے لوگ آلہ احدوں پر پہنچنے والے لوگ مدارس کے طالب علم سکولوں کے طالب علم یونیورسٹریوں کے طالب علم اس بدعادات میں مبتلا پائے جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کی ماہیت ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ اس کی ماہیت میں کونسی چیزیں آ جاتی ہیں اس کی ماہیت میں دیکھیں تو مادہ منویہ کے اخراج کے بعد جنسی عمل تکمیل پاتا ہے یہ تبایی فیل ہے مادہ منویہ جہر حیات جہر خون نطفہ تخم انسان ویرج وغیرہ یہ سب اسی کی صورتیں ہیں یہ حرارت غریزیہ رتوبت غریزیہ اور طبی روح کا لطیف مرقب ہے یعنی مادہ منویہ تو مشت ذنی سے دن رات میں کئی کئی بار عضو مخصوص کو بری طرح سے رگڑا جاتا ہے اور بار بار مادہ منویہ کا اخراج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف عضو مخصوص کے آساب غدت و ازلات شدید متاثر ہوتے ہیں وہاں عضو مخصوص کی نشہ نمہ میں شدید متاثر ہوتی ہے اور مادہ منویہ کے بار بار اخراج سے پورا جسم شدید متاثر ہوتا ہے رتوبت حرارت غریزیہ کے مسلسل اخراج سے خون کا قوام بہت کڑھا ہو جاتا ہے جلد کھچ جاتی ہے خون کے گاڑھے پن سے خون کو بہنے میں رکاوٹ آتی ہے اور بلڈ پریشر لو رہتا ہے لیکن موجودہ دور میں یہ مرض غدی تحریک میں زیادہ نظر آتا ہے ذکاوات حص پڑھ جاتی ہے غدی تحریک کی وجہ سے جنسی عضو پر مسلسل ایک خراش مریض عضو تناسل کھجانے بل مجبور ہو جاتا ہے اور پھر مشتزنی کرنے لگتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف کہ اس کے نقصانات کیا ہیں دوستو اس کے نقصانات کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کو ان نقصانات کے انوانات کے تحت تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی رہے ہیں دوستو اس کے نقصانات کو ہم درجزیل اس میں تقسیم کر دیتے ہیں نمبر ایک جسمانی نقصان یعنی مشتزنی سے جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو روحانی نقصان اور نمبر تین معاشرتی نقصان یعنی اس ٹوپک کو ہم تین اس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ اس سے جسمانی نقصان کیا ہوتا ہے روحانی نقصان کیا ہوتا ہے معاشرتی نقصان کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں جسمانی نقصان اس سے کیا ہوتا ہے دوستو مشتزنی جو ہے اس میں جسم کو دو طرفہ نقصان ہوتا ہے تو یہ دو طرفہ نقصان کیا ہے یہ دو طرفہ نقصان یہ ہے کہ ایک تو بار بار جو منی کا اخراج ہوتا ہے نمبر ایک اس میں ہم کر لیتے ہیں جی کہ اندرونی نقصان ٹھیک ہے جی اور نمبر دو پہ ہم کر لیتے ہیں جی کہ بیرونی نقصان یہ جسوانی نقصان کے زمرے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اندرونی نقصان میں چونکہ بار بار مشتزنی کی جاتی ہے تو اس سے منی کا بار بار اخراج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب منی جو ہے یہ خون خون سے بنتی ہے اور خون میں رتوبت ہے اور ترشی ہے اور اس میں پختگی کے لیے جو ہے وہ سفرہ ہوتا ہے یعنی رتوبت ترشی اور پختگی یعنی بلغم سودا اور سفرہ اب جب منی کو زبردستی مشتزنی کے ذریعے بار بار خارش کیا جاتا ہے تو جسم میں ایک تو خون کی کمی ہونے لگتی ہے اور خون کی کمی کے ساتھ اس میں رتوبت کم ہونے لگتی ہے ترشی اور پختگی ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ خون سے کم ہونے لگتی ہیں اب یہ خون سے کم کیسے ہوتی ہیں اس کا ہم جائزہ لیتی ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے پڑھا کہ ہمارا جو خون ہے یہ رتوبت ترشی یعنی کیسز اور سفرا کا مرکب ہے ٹھیک ہے جب مشتزنی کی جاتی ہے تو اس سے منی کا اخراج ہوتا ہے منی کے اخراج میں دو چیزیں جو ہیں وہ خارج ہوتی ہیں نمبر ایک رتوبت اور اس میں ہوتی ہے حرارت یعنی رتوبت غریزیا اور حرارت غریزیا جب رتوبت غریزیا اور حرارت غریزیا خون سے نکل رہی ہوتی ہیں تو خون میں ترشی بڑھنے لگتی ہے ٹھیک ہے اور خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا اس وجہ سے یہ مرض آساب سے شروع ہوتا ہے لیکن جب اس کا انتہا ہوتا ہے تو اس کی ازلاتی تحریک ہو جاتی ہے اور رتوبات کی شدید کمی ہو جاتی ہے یہ تو تھا اس کا اندرونی نقصان اب ہم اس کا بیرونی نقصان دیکھ لیتے ہیں یعنی جسمانی نقصان میں دوستو بیرونی نقصان میں چونکہ مشتزنی جو ہے وہ عضو تناسل پر کی جاتی ہے اسے دن رات میں کئی کئی بار بے دردی سے رگڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے عضو تناسل بیرونی طور پر شدید نقصان اٹھاتا ہے اس کی گروتھ رکھ جاتی ہے اور اس کے اوپر نیلی رگیں وغیرہ جو ہے وہ اُبھر آتی ہیں تو اس کو ہم مزید اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ مادہ منویہ یا منی چونکہ خون ہی سے پیدا ہوتی ہے جب یہ مشتزنی سے بے دردی سے اسے بار بار ضائع کی جاتی ہے تو رفتہ رفتہ خون کی بہت کمی ہو جاتی ہے مادہ منویہ حرارت غریزیہ یعنی سفرہ اور نمک اور رتوبت غریزیہ یعنی الکلی خار بلغم اور ترشی تضاب اور سودا کا مرکب ہے جب اس کا بار بار اخراج ہوتا ہے تو جسم و خون سے رتوبت غریزیہ اور حرارت غریزیہ کا اخراج ہوتا رہتا ہے جس سب سے پہلا کام جسم و اوزو تناسل کے نشون مار اکھ جاتی ہے چہرہ بیرونک ہو جاتا ہے آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں اور ان کے گرد سیاہ حلکے پڑ جاتے ہیں یہ بدعادت جہاں صحت و جسم کو تباہ کرتی ہے وہاں احساس شرف و فضیلیت اور عزت بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے اس فیلِ بد کے بار بار ارتقاب سے ازائر عیسیہ دل دماغ اور جگر اور ان کے زیلی جنسی آزا بری طرح متاثر ہوتے ہیں مسلسل فیلِ بد سے جسم کی قوت مدافیت شدید متاثر ہوتی ہے اور پھر ایسا شخص ہر مرض کا بہ آسانی شکار ہو جاتا ہے زقاوط حص مسلسل بڑھی رہتی ہے جس سے کسرت احتلام جریان منی صورت انزال دائمی قبض پیٹ میں ریاح کی زیادتی پشاب میں جلن اور سوزاک جیسے یا بوسیر جیسے امراض بھی لحق ہو جاتی ہیں اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ذرا سے خیال یا رگڑ پر یا یوں ہی چلتے جلتے انزال ہونے لگتا ہے یہ فیل مسلسل سر انجام دینے اور عضو تناسل کو بار بار درجے سے رگڑنے سے عضو مخصوص تباہ ہو جاتا ہے عضو مخصوص کی نشو نما رک جاتی ہے اور اس کی جلد سخت سیاہ اور خردری ہو جاتی ہے صدمہ تو عضو مخصوص کے ہر دو جانب والے آسا عضو پر پڑتا ہے مگر جس حالت سے یہ فیل بد سر انجام دیا جاتا ہے اس طرف کے عضو آسا اور غدد شدید متاثر ہوتے ہیں اور عضو ٹیڑھا ہو جاتا ہے عضو مخصوص کے جسم پر موٹی موٹی نیلی رگیں ابری ہوئی دکھائی دیتی ہیں اندرونی طور پر ابتدا میں عضو تناسل کے موں پر سوزش ہوتی ہے پھر یہ بڑھتے بڑھتے تمام آلات منی میں پھیل جاتی ہے لیکن یہاں تک پہنچ کر بھی اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا بلکہ آلات بول حرام مغز اور بعض اوقات دماغ تک بھی اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں اور یہ آزاز سوزش ناک ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ٹی بی میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا پھر خودکشی کر لیتے ہیں اگر اس کی علامات کو دیکھیں تو ماد تولید کا قوام بہت پتلا ہو جاتا ہے اور اس کی رنگت بھی قائم نہیں رہتی ماد منویہ کے مسلسل اخراج سے اولاد پیدا کرنے والے جرسیم ختم ہو جاتے ہیں ہاتھ کی مسلسل رگڑ اور ضرب سے عضو مخصوص کی ساخت برباد ہو جاتی ہے اس کی نشن ماں رک جاتی ہے اس کی جلد سیاہ ہو جاتی ہے زکاوت حص اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ صرف خیال یا کپڑے کی رگڑ سے ہی منی کا اخراج جاری رہتا ہے انتشار یا تو بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے یا پھر اتنا کم ہو جاتا ہے کہ جن سے فیل ادا ہی نہیں ہو پاتا اور انسان جو کہ ایک خوبصورت مرد تھا اور مردانہ کاموں کے لئے پیدا کیا گیا تھا اور ہجڑوں سے بھی بدتر اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے اور موت کی آرزو کرنے لگتا ہے اور جن سے مخالف و معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی دوستو یہ ہم نے اس کے اسباب علامات ماہیت وغیرہ پڑھی نقصانات میں ہم نے پہلے نمبر پر جو ہے وہ جسمانی نقصان نقصانات کو پڑھا ٹھیک ہے اب ہم جسمانی نقصانات روحانی نقصانات کو پڑھتی ٹھیک ہے جی روحانی نقصانات دوستو روحانی طور پر یہ اس مرض کے جو شکار افراد ہیں وہ روحانی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں مذہبی طور پر مشتزنی کی جو ہے وہ بہت گناہ ہے اور روز محشر جو ہے ہاتھ اس بات کی قواہی دیں گے اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور بعض جگہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ہاتھ حاملہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی جو ہے وہ بہت زیادہ شکایات کریں گے روحانی طور پر جو ہے ایسے افراد خود غرص ہو جاتے ہیں ان میں عزت اور ایسی چیزیں کہ انسان جس وجہ سے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ نہ ہی جو ہے وہ مسجد کو دیکھتا ہے نہ ہی کسی عبادت کہہ کو دیکھتا ہے اسے جہاں بھی موقع مل جاتا ہے وہ مشتزنی کرنے پر تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں روحانی نقصانات بھی ہم نے پڑھ لیے اب یہاں پر معاشرتی نقصانات کا ہم جائزہ لیتی ہیں دوستو معاشرتی نقصان جب ایسا فرد بار بار مشتزنی کرتا ہے تو جنسی طور پر کمزور ہو جاتا ہے جنسی طور پر کمزوری کی وجہ سے وہ شادی سے ڈرتا ہے اور شادی سے مسلسل انکار کرتا رہتا ہے اس کے ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھیں شادی کریں تو وہ بار بار اس کو شادی پر فرس کرتے ہیں لیکن وہ اپنی جنسی کمزوری کی وجہ سے شادی سے انکار کرتا رہتا ہے اور ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہے دوسرا اگر ایسے فرد شادی کر لیں شادی کر لیں تو وہ چونکہ جنسی طور پر کمزور ہوتے ہیں اس لئے وہ اپنی شریک حیات کو مطمئن نہیں کر پاتے شریک حیات کو مطمئن نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ بیچاری جنسی طور پر نفسیاتی عوار ذات کا شکار ہو جاتی ہے اور جسمانی طور پر بھی بے پناہ امراض کا شکار ہو جاتی ہے حتی کہ بعد وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور ایسے گھر ٹوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دو گھر یعنی ایک تو لڑکی کے والدین صدمہ اٹھاتے ہیں دوسرا لڑکے کے والدین بھی صدمہ اٹھاتے ہیں یا ایسی خواتین اگر جو کسی وجہ سے معاشرتی پابندیوں کی وجہ سے طلاق نہیں لے پاتی تو وہ گناہ کی طرف آمادہ ہو جاتی ہیں اور اس گناہ میں وہ مرد بھی برابر کے شریک ہیں جو کہ مشت زنی کرتے ہیں خود جنسی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی جنسی کمزوری کی وجہ سے ایسی عورتیں جو ہیں وہ گناہ کی طرف راغب ہوتی ہیں تو اس گناہ میں وہ افراد جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے اور معاشرے میں زنہ اور گناہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو یہ اس کے معاشرتی نقصان آگئے دوستو یہ تو تھے معاشرتی نقصان اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو دوستو اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ کتنا پیچیدہ مرض ہے اس لئے اس کو ایک نسخے مانگ کر اس کو علاج کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس کا باقاعدہ علاج کروائیں جو لوگ صرف تلاجات سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ اندرونی اور بیرونی طور پر دونوں طرف سے جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مرض ٹھیک نہیں ہوتا تو علاج کے بعد بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علاج کے بعد جب صحت مل جاتی ہے تو تب ایسے افراد کو جو جنسی فیل ہے وہ بہت احتیاط سے چلنا ہوگا اسے کیونکہ جتنا کام نئی گاڑی کر سکتی ہے پرانی گاڑی یا مرمت شدہ گاڑی اتنا کام نہیں کرتی اس لیے ایسے افراد کو جنسی فیل بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے اور اتدال کی زندگی گزار نہ ہوتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کے اصول علاج کی طرف کیونکہ اس میں دو چیزیں بہت ہوتی ہیں ایک تو غیر ارادی جو حرکات ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں اور ایسے نوجوان جو ہیں وہ اس پر کنٹرول کھو دیتے ہیں یعنی وہ جلک کو چھوڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے ایسا ازلاتی گھوٹی تحریک میں ہوتا ہے دوسرا رتوبت اور حرارت کے اخراج کی وجہ سے جسم میں جو ہے وہ سودا بڑھ جاتا ہے یہ بھی ازلاتی تحریک کا شاخصانہ ہے تو ایسے صورت میں جو لوگ مسلسل مشدنی کرتے ہیں ان کی تحریک ازلاتی گھوٹی غیر طوائی ہو جاتی ہے اس میں حرارت کے ساتھ رتوبت دونوں کی کمی ہوتی ہے تو اس کا علو اصول علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ گرم جو رتوبات ہیں وہ پیدا کر جس میں روکنی چاہیے یعنی علاج کی ابتدا آسابی غدی عدویات سے کرنی چاہیے تاکہ رتوبات پیدا بھی ہوں اور رکے بھی سہی یعنی رتوبت کے ساتھ حرارت کو پیدا کر کے جس میں روکا جائے جس کی وجہ سے بہت جلد جو ہے انشاءاللہ ایسے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس میں دیکھنے کے یہ علاج جو ہے وہ معالج کی ہی زیر نگرانی ہے یہاں اگر ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں تو اس میں رتوبات کو پیدا کرنے کے لیے یہ نسخہ جو ہے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اس کی کھیری بنا کے آپ کھا سکتے ہیں اس میں ساگودانہ جو ہے وہ دس گرام ہے اور چھلکا اسبا جو ہے وہ جناب اس میں پانچ گرام ہے اور اس میں تخم ریحان ہے اور تخم ریحان جو ہے یہ بھی پانچ گرام ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیسی انڈا جو ہے یہ ایک ادد ہے اور دودھ آدھا کلو ہے ٹھیک ہے جی اس کی ترقیب تیاری یہ ہے کہ پہلی تینوں چیزوں کو ایک پاؤ پانی میں ایک پاؤ پانی میں حل کر کے آگ پر رکھ یں جب ساگودانہ نرم ہو جائے تو اس میں انڈے کی سفیدی بلکہ پورا انڈا ہی ڈال کر خوب پھینٹ لیں اور پھر دودھ کو گرم کر اس میں ڈال دیں اور چینی حصوی ذائقہ ملا کر اتار لیں تو یہ ایک وقت کی خوراک ہے یہ کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے جس میں ردوبات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب ایسے مریض چونکہ ذکاوت حص کا شکار ہوتے ہیں اس لئے ذکاوت حص کو دور کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے اس میں اسرور دو حصہ ہے اور فلفل سیاہ جو ہے وہ ایک حصہ ہے کالی مرچ کے برابر گولی بنا لیں دونوں کو صفوف بنا کر تو ایک گولی صبح دوپیر شام استعمال کریں یہ نہ صرف ذکاوت حص کو دور کرتی ہے بلکہ اگر بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے تو اسے بھی ٹھیک کرتی ہے اگر میدہ خراب ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں قانون مفرد اعزا کے معالجین حازم گرم تر ٹھیک ہے جی یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ جوارش کمونی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ارک سونف بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جنکہ جلک سے باز نہیں رہتے تو ایسے مریضوں کو معالج آبلہ انگیز تلاجات استعمال کرواتے ہیں لیکن یہ تلاجات اس کا نسخہ نہیں بتایا جا رہا یہ صرف معالج حضرات ہی استعمال کروائیں گے اس لئے یہاں ہم اس نسخے کو بتانے سے گریز کریں گے اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس واغول کی خیر ہے ساگو دانا کی خیر ہے تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ بنا کے استعمال کی جا سکتی ہیں مربع گاجر بہت اچھی چیزیں کھویا ایسی چیزیں استعمال کرنے سے جسم منی کے مقدار بڑھنے لگتی ہے لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا کہ یہ جو سارا علاج ہے یہ معالج کی زیر نگرانی کریں تبھی یہ علاج کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کہیں گے جی کہ ہمیں اس کا نسخہ بتا دیں یا یوٹیوب پہ اس کا علاج مل جائے تو پھر آپ کبھی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتے بھول جائیں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں خود علاجی سے آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے معالج کو موقع دیں کہ وہ آپ کا علاج کرے ٹھیک ہے جی اپنے معالج کو موقع دیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو شفا دے تو اس بارے میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مقامت آگاہی دی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی